بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گونگل اس وقت ایک شترنج کی جو چال ہے وہ چلی جا رہی ہے لیکن اب کچھ چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اور میں نے وہ بتایا تھا کہ اس سب کچھ کے دوران جو سب سے بڑی لوزر ہوگی وہ مسلم لیگ نون ہوگی اس وقت شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اب اگر احسن اقبال اور رانہ سناولہ بھی وہی بات کرنے لگے جو عمران خان پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے کرتے آ رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے سب اچھا نہیں ہے اور وزیراعظم ہاؤس میں بہت کچھ آگے چلا گیا ہے سپریم کمانڈر کی بات بھی کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہ وزیراعظم ہاؤس والی خبر دینا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے اب اس وقت سحیل وڑائت جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جو حالات لگ رہے ہیں الیکشن وقت کے اوپر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہ گزشتہ روز کا انصار اباسی صاحب کا مضمون بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اکتوبر تک عمران خان مائنس ہو گئے پی ٹی آئی کابو ہو گئی تو الیکشن وقت کے اوپر ہوں گے ادروائز آگے چلے جائیں گے یعنی ابھی تک بھی یقین نہیں ہے کہ پلان کامیاب ہوگا نہیں ہوگا کس طرح سے ہوگا یہ پریشانی ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر ایسا اندر کیا چلنا ہے یا پریشانی ہے کیا پروجیکٹ بلاول پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور پروجیکٹ بلاول کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو پنجاب کی حکومت تو نہیں دینی لیکن پنجاب سے کوئی کچھ سیٹیں دینی ہے وہ بیس سے تیس کے درمیان کا ایک فارمولہ سامنے آیا ہے اور اس کے بعد انہیں کچھ خیبر پختون خواہ سے اور پھر بلوچستان سے اور سن آلڈی ان کے پاس ہے اب مسلم لیگ نون یہ سمجھنا بھی شروع ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم والے یہ کہنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے اور رات کو ایسا نقبال بیٹھے ہوئے تھے شازیب خانزادہ کے شوق کے اندر اور وہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت مدت میں توسیع کرنے جاری ہے ان کا نی جی حکومت ایسا کچھ نہیں سوچ رہی جس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہے کہ اس کے بعد ایک نگران سیٹ اپ آئے گا اور وہ نوے روز سے بعد آگے لے جائے گا ان کا نی جی ہم کوئی ایسا داغ نہیں لگانا چاہتے اپنے اوپر تو ہمارے اوپر ایسی کوئی کمیٹمنٹ یا اس قسم کی صورتحال نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کوئی ہمیں کہے کہ ہم نے اپنی آئینی مدت سے بات آگے کی ہے اب یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک نہیں اب وہ رانہ سناولہ جو ہر وقت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک شر پسند جماعت ہے ایک دہشتگر جماعت ہے اس قسم کے الفاظ اب ذرا آپ خبر دیکھئے کہ رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے آخر ایسا کیا ہوا ہے آخر مسلم نون کی ٹون کیوں بدل گئی ہے آخر کیوں یہ تحریک انصاف کے حامی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگلی لائن پڑھئے وہ لکھتے ہیں جی بروقت الیکشن نہ ہوئے تو چھے ماہ میں ملکی معیشت اور خراب ہو جائے گی عمران خان آپ کو اتنے عرصے سے کیا بتا رہے ہیں کہ الیکشن عمران خان کی ضرورت نہیں ہے الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے اور اگر الیکشن نہ ہوا تو صورتحال اور خراب ہو جائے گی اور عمران خان نے یہی اس دن بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے مانس کر دیں لیکن کوئی روڈ میپ تو دینا کوئی پلین تو دینا جس کے اوپر پتا یہ چلا کہ انہوں نے کہا آپ تو اگر رانہ سناولہ بھی کہہ رہا ہے الیکشن نہ ہوئے تو حالات اور خراب ہو جائے گی اس کا مطلب ہے خراب ہیں اگلی بات سنیئے رانہ سناولہ کے مطابق پی ڈی ایم الیکشن اتحاد نہیں ہے یعنی پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن اتحاد نہیں ہے اب آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا اب صورتحال اس وقت بنیادی طور پر ہے کیا صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف چھوڑنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چھوڑ کے آگئے ہیں ووٹر جونکہ تو ہیں اور ووٹر مسلم لیگ نون پیپس پارٹی کی طرف نہیں آرہا اور یہ بات اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اب عمران خان کو کچھ مشورہ دیا جا رہا ہے مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا پلین اگر گیم کرنے تو آپ بھی ٹبل گیم کرنے مثال کے دور کے پر مارشل لوج اب لگتا تھا تو بین ازیر کے پر پابندی یا نواز شریف کے پر تو پارٹی کا سربراہ کسی اور کو بنا لیتے تھے جیسے بین ازیر نے مقدوم امین فہیم کو بنایا اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ہم نے مثالیں دیکھی ہیں تو کیوں نہ پارٹی بچا لی جائے اور یہ ساری صورتحال جو ہے اب اس کے اندر سپریم کمانڈر کی جو انٹری ہوئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان غور و فکر ضرور کر رہے ہیں اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پاورفل کوارٹلز ہیں ان کا بھی یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو پھر کچھ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں پھر باتچیت بھی ہو سکتی ہے پھر سپیس بھی دی جا سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مقدوم امین فہیم بے شک پیپس پارٹی کے سربراہ بنے سربراہ بینظیری تھے اور اسی طرح سے بے شک شباسری وزیر یعظم ہے نون لکاف حیثہ نواز شریف نہیں کرنا ہوتا ہے تو آپ بے شک ایکس بائی زی ہو سربراہ حقیقی طور پر عمران خان ہی ہے اب اس سکت یہ ہے کہ پارٹی کا جان نشین کس کو بنایا جائے پارٹی کے سربراہ ہی اب اس حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر آرہ فنوی کا نام بھی اس میں شامل ہے کہ عمران خان اگر کسی کا خیال ہے کہ کسی حسد عمر کے حوالے کسی فواد چودری کے حوالے تو وہ صورتحال بنتی بھی دکھائی نہیں دے رہی اب یہ آنے والے چند دنوں کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ اب کیا اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جانگیر خان ترین کو کون سے بڑے آدمی نے بھی دک جوائن کیا ہے سرداد ترمیر علیہ الس نے یہ آٹھ جون کو وہاں پہ الیکشن ہے باق کے اندر اور عمران خان کا فیکٹر تھوڑا سا معلوم ہو جائے گا اس دن کے کیا بنتا ہے اور عمران خان نے اس پر اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اپنے ہمارے اس امیدبار کو جو ووٹ ہے وہ دیں اور اس سے واضح ہوگا کہ ہوتا کیا ہے اس کے بعد یہ جو جانگیر خان ترین ہے وہ پارٹی ہے ابھی تک انہوں سے نہیں کر پا رہے کیوں انہوں سے نہیں کر پا رہے بتائیں نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ کہاں سے آئے گا سپورٹ کہاں سے آئے گی نیریٹیف کیا ہوگا پنجاب کے لوگوں کو اٹریکٹ کیسے کریں گے اور پیپس پارٹی کا بھی یہی کرائسز ہے اب اس سب کے بیچ میں ایک ہی حل ہے کہ آپ عمران خان کو قابو کریں اور عمران خان نے اب سارا ملبہ سپریم کورٹ کے اوپر گرایا عمران خان نے یہ سوال کیا ہے کہ سپریم کورٹ کب تک پی ٹی آئی سے بابستہ ہر شخص کے بنیادی حقوق کی مکمل خلاف ورزی کی اجازت دیتی رہے گی یہ سوال بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو امیدیں سپریم کورٹ سے ہیں لیکن سپریم کورٹ جیسے ایریکشن کے معاملے کے اوپر پتلی گلی سے نکلی ہے میرا نہیں خیال کہ فیل حال سپریم کورٹ بھی اپنی اتھارٹی پاکستان میں منمانے میں کامیاب ہو سکتی ہے ابھی فیل حال جو طاقت کی زبان چل رہی ہے وہی چلتی وہی نظر آ رہی ہے اب اندازہ یہ لگائی ہے کہ یہاں پہ پنجاب کے اندر زرداری کا بچہ لگایا گیا اور وہ مسلط کیا گیا پنجاب والوں کے بارے یہ پنجاب والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اب ہمارے دوستوں ہیں اکبر باجوا صاحب انہوں نے یہ بتایا یعنی گزشتہ رات انہیں ٹویٹ کیا کہ آج دوپہر یعنی کل کا یہ ٹویٹ ہے یعنی گزشتہ روز لاہور کے شاہی کلے اور بادشاہی مسجد میں موجود ساری عوام کو باہر نکال دیا گیا مقصد بختاور بھٹو صاحبہ اور ان کے شعور محمود چودری کو ان جگوں کا شاہی دورہ کروانا تھا اس موقع پر میڈیا کو بھی قریب بھٹکنے کی اجازت نہیں دی گئی ذرا پروٹوکول دیکھئے ہٹو بچو دیکھئے یہ زرداری کے دوسرے بچے یہاں پہ آئے ہوئے تھے زرداری کے ایک اور بچے کے پاس جو پنجاب کے اندر نگران وزیر اعلی لگایا گیا ہے جس کو اگر نگران وزیر اعلی کہا جائے تو وہ برا مانتا ہے اور اس کو یہ شوق ہے کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلی بننا چاہتا ہے اور اس کو پنجاب کا وزیر اعلی لکھا جائے لیکن پرابلم کیا ہے؟ پابلم یہ ہے کہ وہ پنجاب کے ایک کانسٹر کی سیٹ بھی نہیں گی سکتا اس کا تعرف کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ بزنس چلاتا ہے وہ میڈیا کا چلاتا ہے لیکن اس کا تعرف یہی ہے کہ وہ کسی کی ٹاؤٹ پن کر کے اس منصب کے اوپر پہنچ گیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بارال پنجاب کے لوگ اس چیز کو جو ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے یہ بھولیں گے نہیں اور یہ جو صورتحال ہے اب میں نے کہا آپ کو خبر دی تھی علیمہ خان سے متعلق تو اب اس میں مزید پلان میں تبدیلی کی گئی ہے اور یہ ہے کہ علیمہ خان کو کہا جائے گا کہ وہ شاملے تفتیش ہوں اگر تو وہ شاملے تفتیش ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ شاملے تفتیش نہیں ہوتی تو پھر گرفتاری کی جائے گی میرا خیال ہے یہ گرفتاری ہوگی کیوں ہوگی جس طرح آپ نے دیکھا کہ سنم جوید، طیبہ راجہ اور بہت ساری خواتین ہیں تو کسی کا وہ جو لندن بیٹھا ہوا شخص ہے اس کا خیال یہ ہے کہ وہ کچھ پرانے حساب چکانا چاہتا ہے انتقام کی جو آگ ہے وہ تھنڈی کرنا چاہتا ہے لیکن انتقام کی آگ اور اس قسم کے جو بدلے ہیں اس کا پاکستان کو یا پاکستان کے سیاسی نظام کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ